کٹھوا سٹار میں آپ کا سواگت ہے تو پچھلے دو دنوں سے ہی مسلہ دار بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے جیسے سبھی لوگ جس کا اند اٹھا رہے ہیں اور آج میں نے بھی سوچا کی کیوں نہ کوئی ایسا انٹرویو کیا جائے جو گھر بیٹھے ہیں ہمارے درشک ہیں وہ بھی دیکھیں تو آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے باجپا کے ظلہ دیکھش کٹھوا سے کپال مہاجن جی ہے ہم ان سے بات کریں گے شروع سے ہی انہوں نے باجپا کے لیے کام کیا کارکرتہ کے روپ میں کام کیا یوت کے پردان رہے پھر انہیں پردیش کی جمعباری جو ہے وہ سوپی گئی سچیو کے روپ میں اور اس کے بات جو ہے وہ زلہ دیکھش پر پہ ہیں اور لگ بگ یہ سمیں جو ہیں وہ آٹھ مہینے گجر چکے ہیں انہیں زلہ دیکھش بنے ہوئے اور ہمارا جو ہے وہ پہلا انٹرویو ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ ان سے بات چیت کریں گے کہ جو سنگٹھن ہے اس کی مجبوطی کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ہے لوگوں تک پہنچنے کا کس طرح سے پریاس کیا ہے یہ سب مشیوں پہ ان سے بات چیت ہوگی ان کا کیا کہنا ہے گپال جی بہت سواگت ہے آپ کا سوستے ملی جی آپ سے ٹھیک آپ کی گپال جی ہم آپ سے لگ بگ ایسے تو روبرو جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں لیکن جب سے آپ جلہ دیکھش بنے ہیں تو ہمارا ون ٹو ون جو ہے وہ آج ہو رہا ہے تو میں جے جاننا چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ شروع سے پہلے سے ہی جو ہے وہ کام کرتے آئے ہیں لیکن ایک نئی جمعہ واری جب آپ کو ملی جلہ دیکھش کیونکہ بہت بڑا زلہ ہے جے تو کس طرح کی آپ کی دنچارے رہی اور کس طرح سے آپ نے لوگوں تک پہنچنے کا جو ہے وہ پریاس کیا ہے منیج جی بڑی دیر کے بعد ہم لوگ روبرو ہو رہے ہیں میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک کارے کرتا ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو بھی کارے کرتا ہوں اس کو کسی بھی پرکار کی ذمہ داری جو ملتی ہے وہ ہمیشہ کارے کرتا کے روپ میں ہی کام کرتا ہے اور جس پرکار آپ نے بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ہم لوگ شروع سے ہی کام کرتے آئے ہیں ایک سمیہ تھا یوہ مرچہ کی زلہ کی ذمہ داری پارٹی کیور سے مجھے دی گئی تھی 2009 سے 2012 تھا اس کے بعد پارٹی نے 2012 میں زلہ مہا سچپ کے ناتے مجھے کام سنپا تھا تین سال ہم نے وہ کیا اس کے بعد پردیش کارے کرنی سدسے کے ناتے پارٹی نے ذمہ داری دی پہاڑی زلہ جو ہمارا پہاڑی شیطر ہے جو سگتنات مک درشتی سے ہمارا دوسرا زلہ ہے وہاں پر پربھاری کے ناتے بھی کام کرنے کا افسر پارٹی نے دیا بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس کے بعد پارٹی نے پردیش سچیب کے ناتے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ہماری پردیش کی کائی رہتی ہے آدھنی رویندر رانہ جی کی ٹیم میں بھی کام کرنے کا افسر مجھے پارٹی کے اور سے دیا گیا اور جس پرکر آپ نے بتایا کہ ابھی پارٹی کی طرف سے مجھے زلہ دکھش کی ذمہ داری ایک اہم ذمہ داری جو پارٹی کی رہتی ہے وہ دی گئی ہے تو ہم لوگ ایک کارکرتہ کے روپ میں کام کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بہت بڑا وشواس پارٹی نے مشپر کیا ہے تو میں اپنی طرف سے آپ نے بتایا کہ آٹھ مینے سے مجھے یہ زملہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے اپنی طرف سے پورا پریاس کر رہا ہوں سب کے مانسامان کا دھیان رکھتے ہوئے پارٹی کا جتنہ بھی ہمارا سنگتہ اتمک دھانچہ ہے جتنے مہارے کارے کرتا ہے سب کے مانسامان کا دھیان رکھتے ہوئے ان آٹھ مینوں میں میں نے یہ پریاس کیا ہے کہ پارٹی کا جو ہمارا سنگتن ہے اس کو اور زیادہ مجھبوتی ملے جس پرکار سے ہمارے جو پورا میں جو ادیکش رہے ہیں بابلو جی پریمنا ڈوگڈا جی ویجے جی ان سب نے جو کام کیا ہے ان کو آگے بڑھانے کا میں نے بھی اپنی اور سے پورا پریاس کیا ہے اور یہ بہت امپارٹن سمیہ بہت ماتپورن سمیہ پارٹی نے جو وشواس کیا ہے آنے والے سمیہ میں اور زیادہ گتی کے ساتھ پورے میں کہوں گا پوری محنت اور لگن کے ساتھ پارٹی کے سنگتہ مقتدری سے ہم لوگ کام کریں گے ایسا ڈیلہ دکش جی کیا کہنا چاہیں گے جب بھی بات پاکی جب سمیں جب پورا ہو جاتا ہے جلہ دکش کا تو اس کے بعد ایک ہور سی مجھ جاتی ہے کہ زیلہ دکش بننا ہے کوئی عودہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ملنا چاہیے اور ہر بار ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پچھلے سات آٹھ سال سے آپ کا نام رہتا تھا لیکن جمعباری جو ہے وہ نہیں ملتی تھی لیکن پھر بھی آپ ایسے ہی پریاسوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پھر بھی ایک کارکرتہ کے روپ میں آپ نے کام کیا ہے تو کیا لگتا ہے ایک جلہ دکش کی زیمہ باری ملنے کے بعد کیا اور جو ہے وہ کہنا چاہیں گے زیمہ باریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں دیکھیں دیکھیں منیج جی میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ پارٹی کے کارکرتہ ہیں اور بی جی پی کا کارکرتہ ہی کبھی نہیں سوچتا ہے کہ مجھے آنے والے سبے میں کیا پارٹی کی اور سے زیمہ داری ملے گی پارٹی کا کام کرنا ہی ہم ہمارا جو ہے لکشے رہتا ہے ہم لوگ پارٹی کے کارکرتہ کے روپ میں کام کرتے ہیں بے شک پارٹی کی ہمارے پاس کوئی بھی جمعہ باری الگلگ ذمہ داری ہو سکتی ہے پارٹی کا وشواس جس پرکار سے ہمارا کام کرنے کا رہتا ہے پارٹی کو پتا ہے کہ کس کارکرتہ کو کہاں پر اس کا اپیوگ زیادہ رہے گا کس پرکار سے اس کارکرتہ کا پارٹی کو فائدہ ہوگا تو پارٹی اپنے احساب سے دیکھتی ہے ہم لوگ یہ چیزیں نہیں سوچتے ہیں رہی زلہ دیکھش کی بات تو میں پہلے بھی کہا چکا ہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک کارکرتہ ہوں آج بھی کارکرتہ ہوں پارٹی کا پہلے بھی کارکرتہ تھا اور پہلے بھی پارٹی نے بہت بڑا وشواس کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہی کوئی چھے سال سے یا سال سال سے پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہی زلہ دیکھش بنایا ہے ایسا نہیں ہے ہم لوگ پارٹی کے پہلے بھی جمعباری جو پارٹی ہم کو دیتی تھی پہلے سچیب کے راتے بھی کام کیا پہلے پردیش کے کارکاری سدسے کے روپ میں بھی کام کیا پہلے بھی کارکرتہ تھے ابھی بھی کارکرتہ گوبال جی میں نے دیکھا ہے جب آپ زلہ پردان بنے تو اس کے مجھے لگتا ہے کہ کچھ دو تہین تین مہینے کے بعد آپ نے جو جمعباریاں تھی کچھ کئی کارکرتہوں سے باپس لیں اور انہیں کچھ اور بنا دیا گیا اور وہ کچھ نہ کچھ کارکرتہ نراز دیکھتے ہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جمعباریاں باپس لینے سے کچھ کام اچھا نہیں ہوا اس لئے ان سے جمعباریاں باپس لیں گئیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کسی بھی کارکرتہ سے ہم نے کوئی بھی ذمہ داری جو پارٹی کے طرف سے اس کو دی گئی تھی واپس نہیں لی ہے پارٹی کا ایک سسٹم رہتا ہے پارٹی کا ہر کارکرتہ کا پرتی جو اس نے ہے وہ رہتا ہے کارکرتہ کو لگ لگ ذمہ داریاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں سمیں سمیں پر پریبارتن جو ہے وہ رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کارکرتہ کوئی نراز تھا یا کوئی کارکرتہ کسی کی ذمہ باری کسی اور کو کوئی اور ذمہ داری سے نواز آگیا تو وہ کہے گا کہ مجھے میں پارٹی سے نراز ہوں ایسا کچھ نہیں ہے پارٹی میں پریبارتن جو ہے وہ رہتا ہے سمیں سمیں پر کس کارکرتہ کو کونسی ذمہ داری دینی ہے یہ پارٹی کا پریروجیٹم بھی ہے اور پارٹی ایسا کرتی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے ہمارے کارکرتا ایک ایک کارکرتا کٹوہ زلہ کے ایک کارکرتا میں ہمیشہ کہتا ہوں پوری محنت اور لگن کے ساتھ سنگٹن کے لیے کام کرتا ہے ایسا میرا بھی ماننا اور ایسا ہے بھی کپال جی آگے بڑھتے ہیں جس طریقے سے 370 ٹوٹا اور جمہو کشمیر کو یوٹی بنا دیا گیا لیکن اس سمیں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جب حالات جمہو کشمیر کے ٹھیک ہوں گے تو اسے پون راجعہ کا درجہ جو ہے وہ مل جائے گا لیکن اس میں یہ بڑی بات ہے کہ اس کے بعد یہ بھی ہوا ابھی کچھ حال ہی دنوں میں پریزنیو کی یو ریپورٹ آئی جس میں 6 سیٹیں جمہو کے لیے بڑھائی جانی تھی اور ایک سیٹ جو ہے وہ کشمیر کے لیے کہا گیا ہے تو شاید کہیں نہ کہیں کشمیر کے جو نیتا ہیں انہیں کچھ تکلیف ہوئی لیکن پھر بھی ابھی یہ 6 سیٹیں جو ہیں وہ بڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ جو پریزنیو کی جو ریپورٹ آئی اور یہ کہا گیا آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے تو اپنے بات کری 370 کی تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آدھنیو ہمارے جو دیش کے ہوم مینسٹر صاحب ہے ہمی شاہ جی انہوں نے یہ کلیر کیا تھا جب بھی اپروپیٹ سمیں آئے گا تو اس ہمارے پردیش کو جو سٹیٹس ہے سٹیٹ کا وہ باپس دیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا اور دوسری بات آپ نے کہی بڑی سیمن ایو کی طرف سے جو جمہوں کو 6 سیٹیں اور ایک سیٹ جو ہے وہ کشمیر کو دی جانے والی ہے ایسا پرپوزل جو ہے ڈیل ایمنٹریشن جو ہمارا کمیشن ہے اس کی اور سے بیجا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہر سمیں جمہوں کے ساتھ بہدواب جو تھا وہ رہتا تھا ہم لوگ یہ کہتے دے کہ جمہوں کی سیٹیں بڑھنی چاہیے بڑی سیمن ایوگ جو ہے وہ جلدی سے لاغو ہونا چاہیے اور جمہوں کی سیٹیں جو ہے لگ بگ کشمیر کے برابر ہونی چاہیے ہم لوگ اس پر ایزیٹیشن بھی کرتے تھے ہم لوگ بات بھی کرتے تھے آج کے اندر میں بھارتی جانتا پارٹی کی میں کہوں گا ایک مجبوط سرکار ہے بھارتی جانتا پارٹی کے مجبوط پردھان منتری ہیں اور ڈی لیمیٹیشن کمیشن جو ہے جو اپنے آپ میں ایک انڈپینڈنٹ باڈی ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں جو سربے کیا تھا اس کمیشن کے لیے تو میں کہوں گا ایک بہت بڑیا سربے کیا آج جمہوں کو اس کا حق مل رہا ہے چھے سیٹیں آپ نے خود ہی کہا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیٹوں کا پرابدان اس میں رکھا گیا ہے سیٹوں کا پرابدان اس میں رکھا گیا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا آج اگر ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے پریاسوں سے بھارتے جنتہ پارٹی میں جمہوں کے لوگوں کی بات رکھی بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ہمارے نیتاؤں نے ایسٹی سماج کی بات رکھی آج آپ نے دیکھا ہر جگہ ایسٹی سماج کے لوگ ڈول نگاروں کے ساتھ اس کمیشن کی جو روپورٹ بھیجی گیا اس کا سواگت کر رہا ہے لیکن پھر بھی اگر تھوڑا سا فانسلہ جو ہے وہ پھر بھی رہ گیا ہے کیونکہ جمہوں کو پھر وہ برابر سیٹیں جا کشمیر کے برابر کی سیٹیں ابھی تک ملنے ہی پائی ہیں تھوڑا سا سمجھ دیجئے اس بار ہم لوگ آس پاس پہنچے ہیں آنے والے سمجھ میں جب اگلی بار ایسا پریسیمن ہوگا تو مجھے لگتا ہے برابری کیوں اس سے آگے بھی جائیں گے چلو یہ تو پریسیمن کی بات ہو گئی اس کے بعد میں آگے بڑھوں تو گپال جی میں یہ کہوں کہ آج کل بیروکریسی جو ہے وہ حابی ہو رہی ہے آج عام جنتہ جب دفتروں میں جاتی ہے تو دھکیے کھاتی ہے پھر وہ وہی رکھ اپنے نیتاؤں کی طرف کرتے ہیں لیکن وہ پاورس شاید ابھی نیتاؤں میں نہیں ہیں وہ آنے والے سمجھ اگر چناب ہوں گے تو ہو سکتی ہے لیکن چناب کب کروائے جائیں گے یہ تھوڑا لوگوں کو بتا چلے کہ وہ بھی ان نیتاؤں کے پاس جا کے اپنی سمجھتیاں جو ہیں وہ سنا سکیں دیکھیں selections جو ہے وہ تو میں کہوں گا allen ambion تو ہونے ہی چاہیے لکتان تر کے ویوستہ ہے تو یہ تو ہونے ہی چاہیے پچھلے دینوں آپ کو یاد ہوگا آدھرنی پردیش یڈاکش جی نے کہا ہے کہ مہار چپل میں بھی جنب ہمارے ہو سکتے ہیں آدھرنی پردیش یڈاکش جی نے کہا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جنب جلد ہونے والے ہیں کیونکہ آدھرنی پردیش جی نے کہا ہے تو کہیں نہ کوئی بات تھا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ چناب جلد ہوں گے اور پھر جو ہے وہ عام لوگوں کی سنی جائے گی یہ بیرو کروسیج ہے وہ حابی نہیں ہو سکتی بلکل چناب ہوگا ہر جگہ سے بیدھائی چنکی آئیں گے یہاں پر لوگوں کی چونی ہی سرکار بنے گی بھرتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی لوگوں کی جو رکے کام ہیں وہ بھی کام ہیں اس کے ساتھ میں نے پہلے دھنچارے کی بات کی آپ کی تو آپ یہ بتائیں کہ دھنچارے آپ کی کس طریقے سے رہتی ہے کبھی فونس کار آ رہے ہیں کبھی دفتر میں جانا پڑ رہا ہے کبھی جمہو میں جانا پڑ رہا ہے لوگوں کے بیچ میں جانا پڑ رہا ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے اتنی بڑی ذمہ مباری ملنے کے بعد لوگوں سے ملنا جلنا بنیس جی پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب پارٹی کی اور ذمہ داری ہمارے پاس تھی تب بھی یہی دنچارے لوگوں کے ساتھ ہی ملنا جلنا لوگوں کے کام کرنا آج ایک اہم بھومی کام میں نبھانے کا موقع پارٹی کی اور سے مجھے دیا گیا تو دنچارہ تو وہی ہے اس میں کچھ اور بڑوتری ہوئی ہے کچھ اور کام میں کہوں گا اور جڑا ہے تو اپنی پوری میند اور لگن کے ساتھ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ جتنا بھی بھارتی جنتا پارٹی کا ہمارا ذلے کا جو ہمارا ڈھانچا ہے ہمارے سب ہی مورچے ہیں ہمارے لگ بگ سب جو پدہ دکاری ہیں مل کے ہم لوگ اس کٹھوہ زلہ کے اندر کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ گتی کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کو اور زیادہ مجبوط کرنے کے لیے اگر اس شہر کی باز کی تلنا کریں تو پنچائت میں ابھی کئی سارے کام ادھورے ہیں تو ان کو ان کی مجبوطی کے لیے ان کے وقاس کے لیے کس طرح سے پریاس کیے جا رہے ہیں اگر ہم پہاڑی زلہ کی بات کریں تو کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پانی نہیں پہنچ رہا سڑکیں نہیں پہنچ رہی تو کس طریقے کے وقاس کاریوں میں تیجی لائے جائے جس سے کہ پہاڑی چھتر کے لوگ اور پنچائت میں رہنے والے لوگوں کو اپنی سمسیوں کا نپٹارہ جو ہے وہ جل سے جلد ہو سکے آپ نے بات کری پنچائتوں کی پچھلے دنوں ڈی ڈی سی کے الیکشنز ہوئے ایک سمیں تھا جمہو کشمیر کے اندر ڈی ڈی سی کے چناب نہیں ہوئے تھے پنچائتوں کا شکتی کرن نہیں تھا آج ڈی ڈی سی کے ہمارے میمبرز ہیں ہمارے ڈی 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 سی کے چیئرمن ہیں ہمارے ڈی 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 سی کے وائس چیئرمن ہیں اور لگ بگ ہر سمیں ہماری سب سے بات بھی رہتی ہے ملنا بھی رہتا ہے اور پارٹی کارلنے میں بھی ان کی بیٹھکیں بھی رہتی ہیں اور ہمارا ایک ایک ڈی ڈی سی کا جو میمبر ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں پنچائتوں میں جتنے 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 بلوک ہے بہت بڑیہ پریاس کر رہے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ موڈی جی کو ہم لوگ جمہو کشمیر کے نوازی ہیں ان کے ناتے ان کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں کہ ڈی ڈی سی کے لوگوں کو یہاں پر ان کا سشکتی کرن کیا گیا آج وہ لوگوں کی بیچ میں ہیں لوگوں کی بیتری کے لیے سماج کی بیتری کے لیے لگاتار کام کر رہے ہیں نئے نئے پروڑیکٹس جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پنچائت میں کس پرکار سے کام چل رہے ہیں میں ابھی پچھلے دنوں جتانہ گاؤں میں گیا تھا آپ بھی شاید وہاں پر تھے مجھے وہاں پر جان کر یہ پتا چلا کہ جتانہ گاؤں میں جو فور فلانگ ایڈیا ہے وہاں پر ایک تو بہت بڑا بریج وہاں پر بن رہا ہے آپ کے دھیان میں ہے لیکن اس پنچائت میں لگ بگ ایک کروڑ کے اوپر کے جو ڈیولیمنٹ کے جو کارے ہیں وہ چل رہے تھے ایک پنچائت میں کروڑوں روپے لگ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ موڈی جی کی دین ہے ڈیڈی سی میمبرز ہمارے بہت بڑیہ پریاست کر رہے ہیں ہمارے چیئرمنٹ بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں ہمارے ویس چیئرمنٹ بہت بڑیہ پریاست کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر جتیندہ سنگھ جی سمیں سمیں پر میری بھی ان سے بات رہتی ہے اور جتنے بھی ہمارے کارکتے ہیں سب کو ان کا مارگزشن سمیں سمیں پر ملتا ہے اور ہم لوگ جو بھی پروجیکٹ پٹوہ زلا کا ان کو بنا کر بھیجتے ہیں وہ پورا میں کہوں گا کہ اس کو کرنے کا پورا سمبھ پریاست کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی پٹوہ کے اندر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ ڈاکٹر جتیندہ سنگھ جی دوارہ لائے گے ہیں آج ہمارا میڈیکل کالیج آپ نے دیکھا لگ بگ لگ بگ بن کر تیار ہے ہمارا ہائیوے ویلیج کا پروجیکٹ جو ہے وہ لگیٹ مور کے اندر وہ چل رہا ہے ہمارا یہاں پر سیڈ پروسیسنگ یونٹ ہے وہ چل کر تیار ہے اس کے بعد پولی ٹیکنیکل کالیج انجینیرنگ کالیج کیڑیاں گنڈے آلوالا پول دی آروں کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا باورڈر کے اوپر کتنے بریجز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں پندوری کے اوپر پندوری کہوں کے اندر ایک بہت بڑا بریج وہاں پر ہے یہ سب ڈاکٹر جتیندہ سنگھ جی دوارہ لائے گئے ہیں اور ہم لوگ بہت سب آگے چالی ہیں ہمیں ایسے انٹیلیجنٹ نیتا ملے ہیں جو ہماری جمہو کشمیر کی بات وہاں نیشنل لیبل پر موڈی جی کے ساتھ رکھتے ہیں اور سارے پروجیکٹس جو ہے وہ منظور ہوتے ہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہمارا جو دو نیشنل ہائی ویز کا جو پروجیکٹس وہ منظور ہوا ہے آپ کے دیان میں ہے بسولی اور مہانپور والا اور بنی والا جو پروجیکٹس ہیں یہ بہت بڑی بات ہے پاڑی شیتر کے آنے والے سمیں کے لیے ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بہت بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ لائے گے ہیں اور ایسا سمبب تب ہی ہو پایا ہے دوکٹر جتیندر سنگ جی وہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے جو ایڈی سی کے چیئرمن ہے کنرل مہان سنگ جی ان کے پریاسوں سے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکٹر کا نے پریاس کیا ہے تو آج ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ لائے گے ہیں اور آنے والے سمیں میں بھی آپ دیکھیں گے جمہو کشمیر کا میں کہوں گا آنے والا جو سمیں وہ بہت بڑی آ رہے گا اور سپیشلی جو ہمارا کتھوہ زلا ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں ہر سمیں ہمارے جو ڈاکٹر جتندر سنگ جی ہے ان کا آشیرباد رہتا ہے تو آنے والے سمیں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس اور کتھوہ زلا اور زیادہ خوشحال ہو ایسا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ہمارا ماننا بھی ہے اور اس کی طرف سے ہم لوگ پریاس بھی کریں اس کے بعد میں بات کروں تو کافی لمبے سمیں سے جو چرچہ کا ویشے جو ہے وہ بنا ہوا ہے لخنپور ٹول پلازہ اکھاننے کی بات ہم رہنے دیتے ہیں لیکن یہ بات کرتے ہیں کہ ٹول پلازہ پہ جو لوکلز گاڑی ہیں جے کے جیرو آٹھ والی گاڑی ہیں انہیں اب تک جو ہے وہ مافی نہیں دی گئی ہے ابھی مافی نہیں دی گئی ہے لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کچھ شرطیں رکھی جاتی ہیں لیکن سامبا میں ایسا نہیں ہے سامبا میں لوکل گاڑیوں کا ٹول ماف ہے لیکن یہاں اب تک کیوں نہیں ہو پایا آپ نے کس طریقے سے پریاس کیے اگر پریاس کیے تو وہ کیوں بھی فل ہو رہے ہیں دیکھئے جے کے جیرو آٹھ کی جو آپ نے بات کری پچھلے دنوں ابھی پرسوں ہی ہماری جو لخنپور کے ہماری جو منشبہ کانسل کے ہمارے چیئرمن ہے ہماری وہاں کی جو ڈیڈی سی کی ہماری میمبر ہے اور ہمارے پرمک لوگ ہیں وہاں پر ان کیا ایک بیٹنا ہوا ہے میری بھی ٹیلی فونی کے لیے ان سے بات ہی تھی میں کہیں کسی کارکرم میں تھا تو ہم لوگ پریاس کریں ہم جلدی جو کسی روارٹھ ہوئے مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ہم بات کریں تو جب بکاس کاریوں کی بات آتی ہے تو آپ کا کئی گاؤں میں دورہ ہوتا ہے تو کئی سمسیاں ایسی ہوتی ہیں جو موقع پر حل کرنی ہوتی ہیں تو کچھ سمسیاں کا آپ اشواسن بھی دیتے ہیں تو جو موقع پر حل ہوتی ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں اور یہ اشواسن آپ دیتے ہیں تو پھر بعد میں اس کی کس طریقے کی پرکریہ چلتی ہے کہ وہ جل سے جل ہو سکیں دیکھیں یہ ہم لوگوں کا جانا تو پبلک میں رہتا ہے سبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پرومکار کرتا ہے وہ لگاتار لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں آج سے نہیں شروع سے جب سے ہم بھارٹی میں کام کرتے ہیں تو لوگوں کے جس پرکار سے بھی ان کے کام رہتے ہیں اپنی طرف سے پورا پریاس پوری پارٹی کی طرف سے کیا جاتا ہے وہاں پر اگر کسی پرکار کی کوئی دکت ہے کسی کو کوئی کوئی ڈیویمنٹ کے پتی کوئی ان کا کوئی کام ہے تو ڈی ڈی سی کے ہمارے چیئرمن ہے ہمارے ڈاکٹر جدندر سنگھ جی ہے ہمارے عرب اندر رینے صاحب ہیں ہم لوگ ہماری پوری ٹیم ہے ہمارے یہاں کے وائس چیئرمن ہے پور بردیکش ہے ہماری ایک ٹیم ہے ہم لوگ مل کے ان کا کام کروانے کا پورا پریاس کرتے ہیں اور بڑی ساری چیزیں اس میں حل ہو جاتی ہیں جو چیزیں نہیں حل ہو پائیں تو ہمارے جو بڑے عدیکاری بیٹھے ہیں بڑے لیتا ہے ان تک پہنچائی جاتی ہیں ان کا بھی حل جو ہے جل سے جل کرنے کا پورا پریاس کیا جاتا ہے کچھ ایسے لوگوں کا ماننا ہے کہ بی جے پی میں بھی جو ہیں وہ دو گھڑ بن گئے ہیں جس طرح سے چنابوں میں بات کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چناب شاید آ سکتے ہیں اگر آئیں گے تو سب جو ہیں وہ ٹکٹوں کی دعویداری جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں اب ٹکٹ کس کو ملے گی یہ بات کی بات ہے لیکن پہلے ہی اس بات کی لڑائی ہو جائے کہ ٹکٹ جو ہے وہ میری ہے اس لیے ہم نے کام کرنا ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں آپ نے پہلے بات کری دو گھوٹوں کی مجھے تو ابھی تک ہم سب ایک ہیں ہم سب اکٹھے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کاری کرتا کٹوہ زلہ کے اندر کیا پورے پردیش بھر میں ایک ایک کاری کرتا سنگٹھن آتما طریقے سے کام کرتا ہے اور کٹوہ زلہ میں ہم لوگ جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں ہمارے پورو پردیکش ہیں ہمارے امیل ایس ہیں ہمارے چیئرمن ہیں جتنی بھی ہماری باڈی ہے ہم لوگ سنگٹھن کے طریقے سے کام کرنے والے کاری کرتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہم لوگ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا جمعواری ہے ہم لوگ ایک کاری کرتا ہے کاری کرتا کٹھے ہو کر آپ نے دیکھا جتنے بھی ہمارے کاری کرم یہاں کٹوہ زلہ میں رہتے ہیں ہم سب مل کر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بٹ بڑی تو مجھے بات کبھی دیکھی تھی پھر بھی میڈیا والوں کو تھوڑا سا اے رہتا ہے ٹکٹوں کا پٹوارہ اس کے لیے بڑی ہوڑ لگی ہوئی ہے ٹکٹوں والی میری سمجھ سے بار آ رہا ہے میرے پاس تو کوئی ٹکٹ کے لیے نہ کس نے کہا نہ میں نے کہیں جمہو جا کے کہا ایسا کچھ ہے نہیں کچھ باچپائی کاری کرتا ہے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ٹکٹ ملے گی تو کام کرے گی نہیں تو گھر میں بیٹھو یہ آپ کی بات بلکل گلت ہے ہم لوگ بی جے پی کے کاری کرتا ہے اور بی جے پی کا کاری کرتا کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے گی تو میں کام کروں گا ہمارا کام تو جب الیکشن آپ نے دیکھا جب پچھلے دی ڈی ڈی سی کے الیکشنز ہوئے اس کی آپ ایکزمپل لو ڈی 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 سی کے الیکشن جزدن ہوئے ہمارا سنگٹھن اس ٹکٹوں میں بھی کام کر رہا تھا ایلیکشن جیتنے کے ترنت بعد جس طرح سے ہمارا سنگٹھن نے اس ایلیکشن میں کام کر رہا تھا اور جیتنے کے اپرانت بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹھن اسی پرکار سے کام کرتا ہے یہی ہماری پارٹی کی بچہشتہ ہے ہم لوگ ٹکٹ کے لیے پارٹی میں کام نہیں کرتے ہیں نہ ہمارا کوئی کاری کرتا ہے ہم لوگ سنگٹھن آتمک طریقے سے پارٹی کا جو بھی دیشاندریش ہم کو ملتا ہے ہم سبھی کاری کرتا ہوں تو اس پرکار سے کام کرتے والے ہم لوگ لگاتار پارٹی کے کام کرنے والے کاری کرتا ہیں ٹکٹیوں کی بات مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارا کاری کرتا سوچتا ہے یہ پارٹی ہائی کمان دیکھے گی پارٹی کیے جو سینئر نیتا ہے پارٹی کا ہمارا کوئر گروپ ہے یہ سب لوگ وہ تیہ کریں گے کہ کون کہاں سے کینڈیڈیٹ رہے گا کیا کیا مدد کس شیطر میں کس پرکار چل رہی ہے کیسا اس میں رہنا چاہیے یہ ہم لوگ اس چیزوں میں ان جنجلوں میں نہیں پڑتے ہیں یہ ساف ہے یہ کلیر ہے کہ ہم لوگوں کو جو ذمہ داری جو پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے جتنی جتنی ذمہ داری ہمارے پاس ہے ہم لوگوں کو اتنا کام کرتا ہے ہر بار آپ کا بھی نام ٹکٹ میں رہتا ہے لیکن بعد بھی آکے کر جاتا ہے ایسا تو دیں گے میں نہیں مانتا ہوں یہ چیز میں پہلے بھی کہا چکا ہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کاری کرتا ہوں ٹکٹو کا وشے ہمارے دماغ میں بھی نہیں آتا ہے آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے یہ سنگھٹن تیہ کرے گا کہ اس کو کہاں سے لڑوانا ہے لڑوانا ہے نہیں لڑوانا ہے ہم لوگ اس کی چنطہ نہیں کرتے چلیے اسے ہٹ کے بات کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے پنجاب میں دیکھا جو دو دن پہلے پنجاب میں ہوا جس طرح سے پردان منطری جی وہاں پہ ایک ریلی کو سنبودت کرنے جا رہے تھے پنجاب کو بکاس جو ہے وہ کئی کروڑوں کی جو نا کا شیلہ نیاز جو ہے ہونا تھا لوگوں کو ایک سوگات جو ہے ملنی تھی وہ کسی پارٹی وشیش کا کارکرم نہیں تھا دیش کے پردان منطری جی وہاں پہ سنبودت کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کے کافلے کو روکا گیا ایک سرکشہ میں چوک ہوئی فلال گھتھت تو ہو گئی ہے ٹیم کی انکوائری کی جائے لیکن آپ کس طریقے سے اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں یہ بہت ہی دکت دردناک گھٹنا ہے ایک بہت ہی بڑا ہمارا دیش لوگتانترک دیش ہے بہت بڑی لوگتانترک یہاں پر بیوستہ ہے اس دیش کے پردان منطری جب کسی پردیش میں جس پرکارہ آپ نے بتایا کہ بہت بڑی سوگات وہاں کے پردیش کی لوگوں کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہاں کیا جو لوکل جو چیف نیسٹر ہے یا لوکل وہاں کی جو سرکار ہے اس نے بہت میں کہوں گا ایک نندنی ایک قدم اٹھایا اور پردان منطری جی کو 20 میرڈ تک جو ان کا تافرہ روکا گیا اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہیں نہ کہیں یہ بہت میں کہوں گا پرتیک بھارتی کے لیے بہت دکت بھاری گھٹنا ہے ایک ایسا پردان منطری جو پورے وشب ہے جس کا ڈنکا بجرا ہے پورا وشب اس کی مثال دیتا ہے اور اپنے ہی پردیش کے اندر ایک بپکشی جو پارٹی ہے اس کی اور سے پردان منطری جی کے ساتھ ایسا کرنا میں کہوں گا بہت ہی گلت ہے اور آپ نے کہا اس کے لیے انکویری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور جو بھی اس میں دوشی ہے ان کو میں کہوں گا جو پرابر اس کے لیے جو ڈنڈ ہے وہ دیا جانے چاہیے اور جو چیف نیسٹر ہے وہاں میں تو کہوں گا کی ایکسیڈنٹل چیف نیسٹر ہے جس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پردان منطری ہمارے دیش کا پردان منطری ہم سب کے لیے پردیک بھارتی کے لیے وہ کیا ہے اس کا کیا مانسامان پردیک بھارتیوں کے من میں ہے کتنی عزت اس انسان کی پردیک بھارتی کرتا ہے ایون کی پورا وشب میں لو کرتے ہیں اور ایسے وقتی کے ساتھ یہ کرنا ہے یہ بہت ہی گھٹیا میں کہوں گا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے زلاد دیکش کپال مہاجن جی ہم سے بات کر رہے تھے کئی وشیوں پر چرچہ ہوئی ہے وکاس کاریوں کی چرچہ ہوئی ہے پر اس امین ایوک کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کا سواگت کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ جلد ہی چناب ہوں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ لوکتاترک سرکار جو ہے وہ ملے گی پنجاب میں جس طریقے سے پندان منطری جی کا کافلہ وہاں پر روکا گیا پنجاب سرکار کی کڑی شبدوں میں جو ہے وہ نندہ کی گئی ہے آنے والے سامنے میں دیکھتے ہیں کس طرح سے جمع کشمیر کی تصویر جو ہے وہ بدلے گی کٹھوا سٹار سے منیش کجوریا کیمرمن پنکچ کے ساتھ دنیا واد